نمسکار لائیو لگتار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں نیلے سنگھ اور ہمارے ساتھ جن جاتی مددوں کے کئی ایسے ماملے ہیں جو کی ابھی سرخیوں میں ہیں اور ان پر بحث بھی چل رہی ہے چرچہ بھی ہے آدیوازی سنگل ایبیان کے راشتری ہے دھیاکش سالگھن مرمو جی جو کی پورو سانسید بھی ہے سواگت ہے سر آپ کا کئی ایسے مددیں ہیں چاہے وہ کڑمی کا ماملہ ہو جو کیا بھی دلی میں پردرشن بھی ہوا ہے سمان ناغرک سہیتہ جو نیزی بھی لائیا ہے اس پر آدیوازیوں کے لیے وہ کتنا لابدائک ہے یا ہانے کارک اس پر بھی ایک چرچہ چل رہی ہے ساتھی جو آدیوازی سمپتی پر جو بیٹیوں کا جو ادھیکار ہے وہ بھی ہے اور سرنا کوڈ بھی ہے کئی مددوں کو لے کر آپ لوگوں کا کارکرم بھی تا ہے بات کرتے ہیں سرنا کوڈ کو لے کر کیا لگتا ہے ہاں حاصل کرنا ہم آدیوازیوں کے اسٹیتوں کا ماملہ ہے اس لیے کہ ہم آدھیکانس ہندو مسلمان عیسائی نہیں ہیں ہم پرکرتی پوجک لوگ ہیں اور اس کا نام سرنا دھرم رکھا گیا ہے تو ہم کو پہت امید ہے اس بار مہامہیم راستپتی درپادی مرمو جی اور پردھان منتری نارندر موڈی جی کے سرحیوک سے ہم لوگ ایک بڑا جن اندولن کھڑا کر کے اس کو حاصل کریں گے ایسے بھی آدیوازی سنگل احبیان کی طرف سے ہم لوگوں نے پانچ پردیشوں میں اور دلی میں بھی دھرنا پرداشن کیا ہے اور کوسیس ہماری ہے سبھی سرنا دھرماوں لمبیوں کو ایک جوٹ کرنے کا دوسرا مدہ ہے کورمی مہتو کے اسٹی بننے کا ایسا یدی ہوتا ہے تو ہم جو اصلی آدیوازی ہیں سانتال مونڈا اراؤں کھڑیا بھومیج ہو اتیادی یہ ہم تو فانسی کے فاندے میں لٹک جائیں گے کورمی مہتو لوگوں سے ہمارا نبیدن ہے وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے اسٹی تھے ہم کو ہٹایا گیا تو وہ اپنے پرمان کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائیں وہاں اس کو پرستود کر کے پرمان ثابت کریں تو وہ تورت پونر بحال ہو جائیں گے لیکن اس کے پیچھے بھوٹ بینک کا محملہ ہے اس کے لیے میں سب سے زیادہ دوسیدار جی ایم ایم پارٹی کو مانتا ہوں اس نے لکھ کے دے دیا کہ سب کورمی کو اسٹی بنایا جائے تو جی ایم ایم پارٹی بھوٹ بینک کے لیے جو اصلی آدیوازیہ ہے یہ تو ہم لوگ کو گلہ دبانے کا کام کر رہا ہے تیسرا مدہ ڈی لسٹنگ کا اس پر میں آپ کو دوہزار چار میں ارجن منہ جوگی بی جے پی کے مکھے منتر انہوں نے بھی اس چیز کو کیا ہے نہیں بی جے پی کو ابھی ہم دوست اس لیے نہیں دینا چاہتے ہیں ابھی حال میں بی جے پی کے جو کیندری سرکار ہے اس نے آنیا کریب بارہ جاتیوں کو اسٹی میں سامل کیا لیکن کورمی مہتوں کو سامل نہیں کیا آرثات کورمی مہتوں کے معاملے پر کیندر کی جو بی جے پی سرکار ہے وہ ابھی تک سہمت نہیں ہے اس لیے ان کو ہم بینیفیٹ آب ڈاؤٹ دیں گے اب ڈی لیسٹنگ کا جو معاملہ ہے یہ جتنے عیسائی بنے آدیباسی ہیں یہ آدیباسیت کے لیے نہیں سوچتے ہیں یہ عیسائیت کی رکشہ کی بات کرتے ہیں چونکہ یہ دھرم ہی گلوبل ہے یہ بی سو بی اپی دھرم ہے اس دھرم میں بنگالی بیاری اوڑیا فرانسز انگلیس جرمنی سب لوگ آ سکتے ہیں امریکن تو یہ جتنے آدیباسی عیسائی بن جاتے ہیں تو آدیباسی سماج کو بھول جاتے ہیں آدیباسی کے جڑوں سے وہ اپنے کو الگ کر لیتے ہیں اور یہ لوگ ہمارا سب ہی سکھا جاتے ہیں عیسائی کا بھی فائدہ منورٹی کی روپ میں آدیباسی کا بھی فائدہ اسٹی کی روپ میں تو ہم لوگ جو اصلی آدیباسی ہیں ہماری بھاسا سنسکرطی اتیاس اور اسٹیتوں کی رکشہ کے لیے سپس مانگ کرتے ہیں ان کو ایسٹی سوچی سے ہٹایا جائے ڈی لیسٹنگ کیا جائے چوتھا مدہ جے جے میں اسی پر آ رہا تھا جو ابھی ایک سمان ناغرک سہی تھا یعنی چوتھا مدہ جو ہے آدیباسی مہلاؤں کو پیتا کی سمپتی پر ادھکار دینا تو یہ بلکل جائج ہے لیکن ہمارے ہی کچھ آدیباسی نیتا کہتے ہیں کہ پراثہ پرمپرہ روڑی کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے تو پراثہ پرمپرہ روڑی کے حساب سے تین تلاق کا مدہ کو بھی سپریم کورٹ نے خارج کیا سابری بھلا مندیر میں مہلہ پرویس نیشت کو خارج کیا تو چونکہ بھارت دیش کا جو سمبیدھان ہے وہ کہتا ہے کہ پوروش اور پوریسری برابر ہیں کانون کے سامنے سب برابر ہیں انوچھے چودہ کے تحت اسی پرکار انوچھے 21 کے تحت مہلاؤں کو بھی پرستیسٹھا کے ساتھ جینے کا ادھکار ہے اب ہاں آدیباسی سماج میں ایک چنتہ ہے کہ کوئی آدیباسی مہلہ غیر آدیباسی سے سادی کرے تو چھل وال کپٹ سے سمپتی کا ادھگران ہو سکتا ہے تو اس کو ایک اپوات کے روپ میں نیم بنائے جا سکتا ہے اور یہ جو سمان ناغرک سنگیتہ کا ماملہ ہے اس میں ہم آنکھ موند کر نہ سپورٹ کریں گے نہ بیروت کریں گے اس پر گمبیر بیچار بیمرز کے ہم لوگ اس پر ایک فیصلہ دیں گے لیکن بھارت کے سمبیدھان نے انگریجوں کے سمیے سے آدیباسیوں کے سنگرکشن اور سنبردھن کے لیے پانچویں انوچچی اور چھاٹویں انوچچی بنایا ہے اس میں کچھ اپواد ہے اپانترن ہے مطلب ایکشپشن اور موڈیفیکیشن ہے تو سمان ناغرک سنگیتہ میں بھی ایسی کوئی بات نہ آ جائے کہ آدیباسی استیتوہ اور سنگرکشن کو نہیں بچایا جا سکے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اس کا سمرتھن بھی کر سکتے ہیں جہاں تہاں ضرورت پڑے کا بیروت بھی کریں گے تو اس پر ہم لوگ بچار کر رہے ہیں لیکن اس سمائے ہم آدیباسی پورے دیش میں چنتیت تو ہیں لیکن آشانویت بھی ہیں چونکہ مہامہیم راستپتی درپدی مرمو نے اس سال سمبیدھان دیوست کے دن جو بات رکھی ہے دیش کے سامنے کہ ویدھائی کا ہو کارے پالی کا ہو یا نیائی پالی کا آخر سمبیدھان میں جو نیائی کی بات ہے گاؤں تک آدیباسی دلیت یا جو بھی دبے کچھ لے لوگ ہیں وہاں تک پہنچ نا چاہیے بہت بہت دنیواد تو یہ تھے سال خند مرمو جی آدیباسی سنگل ابھیان کے راشتری ادھیاکش اور ان کا ماننا ہے کہ سرنا کوٹ پر سرکار ضرور کچھ نہ کچھ فیصل لے گی اور جو پہلی آدیباسی راشتپتی جو بنی ہے درابدی مرمو جی ان سے انہیں کافی امید سہیوگی ریتی کے ساتھ نیلے سنگھ لائیو لگ آتار رانچ موسیقی